اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتتا من لسانی افقہ قولی اللہم آرنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے لال بچھڑے کے اوپر ریڈ کاؤ یا ریڈ ہائفر کے اوپر کہ ریڈ بچھڑا جو ہے وہ بس زبا ہونے والا ہے اور مسجد اقصہ کی اب ڈسٹرکشن کریں گے یہودی تو کافی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک نہ طوفان ہے بتمیدی شروع ہو جاتا ہے کوئی چیز ٹرینڈنگ میں آ جائے بس سب لوگ لگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے کسی کو معلومات ہیں یا نہیں ہیں اس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے بس اس چیز کو لے کرنا وہ کوئی نہ کوئی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ نوائز کریئٹ ہو چکا ہے کہ اس میں سے سگنل کو کیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اصل کانسپٹ ہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل کانسپٹ کیا ہے اور لال بچڑے کی قربانی کا مسجد اقصہ کی ڈسٹرکشن سے کیا تعلق ہے تو اب بھی آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل کانسپٹ ہے کیا اور اس کا بھی کرنٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے تو ہمارے اس پاڈکاسٹ کو ہم دو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا پارٹ یہ ہوگا کہ فلوسیفکل جو اس کا ایکچول کانسپٹ ہے وہ کیا ہے اور دوسرا پارٹ یہ ہوگا کہ ابھی اس کا کیا سٹیٹس ہے اور کہاں تک پہنچے ہیں یہودی اس کو لال بچڑے والے اپنے جو معاملہ ہے اس کو کرنے میں پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو لال بچڑے والا معاملہ ہے یا جو گائے کو زبا کرنے والا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی نے بہت اچھے طریقے سے قرآن میں سمجھایا ہوا ہے بلکہ یہ جو سورة البقرہ ہے سورة الفاتحہ یعنی قرآن کا جو دروازہ ہے سورة الفاتحہ اپننگ ڈور ہے اس کے بعد دور سے آپ جو ہی انٹر ہوں قرآن سے تو پہلی سورت آپ کو سورة البقرہ نظر آتی ہے بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے اور یہ جو سورة البقرہ کا نام گائے کے نام پر ہے اس میں بیسیکلی یہی بچڑے کی قربانی کا ہی تو واقعہ بتایا گیا ہے اتنا زیادہ وہ نوائز ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے اس کانسپٹ سے اللہ تعالی نے وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑے کی قربانی والا کانسپٹ ہے نا کہ بچڑے کی قربانی کر کے یہ پھر کوئی اس طرح کی کام کرتے ہیں یہ اللہ نے سورة البقرہ میں سمجھایا ہوا ہے پورا اب یہ قربانی بنی اسرائیل میں شروع کیسے ہوئی اور یہ کانسپٹ کیا واقعی اللہ تعالی کی طرف سے آیا تھا اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ ابھی ان کا کانسپٹ کیا ہے اور اس کا بھی سٹیٹس کیا ہے وہ کہاں تک پہنچیں بیسیکلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے ان کو غلامی سے آزاد کروایا تھا فیرون کی غلامی سے تو ان کو ایک کھلی سرزمین میں لے گئے تھے تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوہ تور پہ بلا لیا تھا چالیس راتوں کے لئے ٹھیک ہے پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا سامری جادوگر وہ جادوگر تھا اس کا واقعہ بھی اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا ہے تو سامری جادوگر نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تمہیں جس خدا کے بارے میں بتاتا ہے نا میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کیا ہے نعوذ باللہ اس نے ان سب سے سونا چاندی زیورات جمع کیے ان کو بگلایا اور ایک بچڑا سا بنا دیا اور جادو وغیرہ اس کے پر پھونک دیا جس سے وہ آوازیں آتی تھیں اور لوگوں کی نظر بندی ٹائپ کچھ کر دی جس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ زندہ ہے یا ان سے باتیں کرتا ہے یہ اس میں میں نے سنا ہوئے خید قرآن میں نے جو سنا ہوئے ایک کسی بیان کے اندر میں نے سنا تھا کہ وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام براک کے اوپر جب آئے تھے نا تو وہ براک کی سواری اس وقت بھی تھی تو وہ سواری کے نیچے جو بھی مطلب ان کے پاؤں کے نیچے جو بھی مٹی وغیرہ آتی تھے نا وہ اسی وقت وہ زندہ ہو جاتی تھی جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا ہے کہ اس کو زندہ کیسے کیا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو اس کے نقشے پاس رسول کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کا ورڈ یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا تو بیسیکلی اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بچڑے کو تم نے کیا بنایا تو پھر اس نے کہا کہ وہ میں نے نقشے پاس سے وہ لیا تھا نشان اور اس کو اس کے اوپر کر دیا اندر ڈال دیا اور اس طرح سے وہ زندگی ٹائپ کا کونسپ دیا تو بیسیکلی وہ جادو ہی تھا یعنی کوئی عام انسان تو ایسے نہیں نہ کر سکتا کہ کوئی فرشتہ آیا یا فرشتہ انسانی شکل میں آیا یا جانور ان کی جو سواری تھی اس کا وہ نقشے پا لے کر اس سے کسی چیز کو زندگی دے دے یہ تو نہیں کر سکتا تو وہ سامری بیسیکلی جادو گھر تھا تو اس نے جادو ٹونا ہی استعمال کیا موٹی بات یہ ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو جو بچڑا ہے وہ ایسے زندگی سی محسوس ہوئی اس کو نا لوگوں کو ان کے اندر زندگی محسوس ہوئی حالانکہ وہ زندگی تھی نہیں وہ جادو تھا وہ اصلی بچڑا نہیں تھا وہ دھاتوں سے بنا ہوا سونا چاندی پگلا کر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہاں تک اب انہوں نے اس کی پوجہ شروع کر دی اور اس سے دعائیں مانگنے لگ گئے اور سب کچھ وہ تو غلامی میں ہی رہے تھے نا مصر میں تو وہ دو جہالت میں تھے غلامی میں تھے تو اس وجہ سے وہ اس کی باتوں میں آگئے اور ان کے اندر برائیاں بھی بہت تھیں بیماریاں بھی بہت تھیں ان کے دلوں میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لائے واپس کوہ تور سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت حارون علیہ السلام کی سرزنش بھی فرمائی جو ان کے بڑے بھائی تھے اور اللہ کے وہ بھی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی دونوں بھائی نبی تھے اللہ کے اور وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے سامری کو فالو کیا تھا ان کو سخت سزا دی گئی ان کے ہاتھ پاؤں کٹے گئے بنی اسرائیل نے پھر توبہ بھی کی کہ ہم اس طرح کے عمل میں آئندہ نہیں پڑیں گے یہاں سے پہلی اپیرنس ہمیں نظر آ جاتی ہے بنی اسرائیل کی اور بچڑے کی یا گائے کی یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی کہانی نہیں تھی اس سے پہلے وہ لوگ غلام تھے مصر میں اور اس سے پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے غلام بنایا گیا بعد میں وہ مصر کے وزیراعظم بن گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولادیں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل علیہ السلام بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بنی اسرائیل کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولادیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے وزیراعظم بن گئے تھے ان کے بعد بنی اسرائیل وہاں پہ بڑی پھلی پھولی حضر یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو اپنے بلا لیا تھا نا مصر میں بڑی پھلی پھولی بہت بڑی ایک قوم بن گئی لیکن سب کے سب کو انہوں نے غلام بنا لیا فیرونیوں نے کبتیوں نے تو یہاں پہ تو کوئی ایسی ان کی گائے سے کوئی تعلق والی ہسٹری نہ ان کی کتابوں میں ملتی ہے نہ قرآن اور ہماری روایات اس طرح کا کوئی چیز کوٹ کرتی ہیں تو پہلی جو اپیئر ہیں سینہ گائے کی یا ایک کاؤ کی یا ایک بچڑے کی وہ یہ سامری لے کر آیا بنی اسرائیل میں ٹھیک ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اب کیا ہوا یہاں پہ بچڑا اپیئر ہوتا ہے لیکن بچڑے کی پوجہ سے یہ قربانی تک کیسے پہنچ جاتے ہیں ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے اور اس شخص کو جس نے بھی قتل کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چال رہا ہوتا کہ کس نے قتل کیا ہے تو بنی اسرائیل آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس نے قتل کیا اور آپس میں لڑائی جگڑے کی نوبت پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر ان میں سے کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اللہ کے نبی موجود ہیں تو ہم ان سے کیوں نہیں جا کے یہ بات پوچھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ میٹر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے پوچھیں کہ یہ کس نے قتل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے یا کلام فرماتا ہے جیسے بھی اللہ کو منظور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو حکم دیتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو ایک گائے زبا کرو کیوں زبا کرو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آگے جا کے بتایا ہے کہ اس سے کیا ہوگا اس کو زبا کرو اور اس کے بعد کیا کرو اس کا ایک ٹکڑا لو اور وہ جو شخص مارا گیا ہے اس کے ساتھ ٹچ کرو اس کے جسم پر لگاؤ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس مردہ کو زندہ کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو دکھائی یعنی اللہ تمہیں دکھا دے گا کہ کیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اس لیے زبا کرو ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا بیسک پرابلم یہ تھی کہ وہ تو ان کو گائے زبا کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا گائے زبا کرو اس کے ساتھ جسم کا ٹکڑا گائے کے گوست کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو گائے زندہ وہ بندہ زندہ ہو کے بتا دے گا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ اَعوذُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں کوئی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں یعنی انہوں نے کہا کہ میں کوئی جاہل ہوں جو میں تم سے یہ بات کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں جیسی حرکتیں کرو یعنی میں جاہل نہیں ہوں جو میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں مزاگ کروں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ گائے زبا کرو اور اس کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ اب وہ گائے زبا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں قوم کے دل میں ایک محبت سی آگئی تھی وہ اٹیچمنٹ آگئی تھی اس گائے کے ساتھ لہٰذا اب انہوں نے حجتیں کرنا شروع کر دیں ادھر ادھر کی انہوں نے کہا کہ کسی طرح نہ ہی کرنی پڑے لہٰذا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ ہمیں کلیر کرے کہ وہ کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو گائے ہیں وہ نہ ہی بڑی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی ہو بلکہ جوان ہو ٹھیک ہے عوانم بین ازالک بوڑے اور جوانی کے درمیان بوڑے اور بچپنے کے درمیان میں ہو جوانی میں ہو جوان ہو بلکل یعنی صحیح عیج کی ہو جوانی کی عیج کی ہو ففعلو ماتو عمرون بس اب پتہ چل گیا تمہیں ففعلو ماتو عمرون جاؤ اب کر دو جلدی سے کوئی بھی گائے لو جو نہ بچہ ہو بچڑا نہ ہو بہت اور نہ ہی وہ بہت بوڑی ہو بس درمیانی عمر کی یعنی جوان گائے لو اور جاؤ اس کو زبا کر کے ٹکڑا لگا دو اب انہوں نے کرنی نہیں تھی ان کا دل جو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی ان کو لگتا تھا کہ شک تھا کہ شاید وہی مارا خدا تھا نعوذ باللہ تو انہوں نے کیا کہا قول دولانا ربکا یبیل لنا مال اونوہا انہوں نے پھر سوال کیا اچھا ایسا کریں اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو ما لونوہا اس کا رنگ کیسا ہو اب کیا کہا قول انہوں یقول انہا بقارت سفراؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ گائے کا رنگ سفراؤ کیسا ہو کیسا ہو ییلو پیلا ہو سفراؤ زرد ہو پیلا رنگ ہو فاقع اللونوہا خالی ییلو نہ ہو برائٹ بھی ہو چمکدار بھی ہو فاقع اللونوہا چمکدار رنگ ہو اس کا تسرر ناظرین اور آنکھوں کو بہت بھلی لگے پیلی بھی ہو اور چمکدار بھی ہو یعنی کیسا رنگ ہو گولڈن ییلو کاؤ کا رنگ کیسا ہو گائے کا سمجھ آرہی بات گائے کا رنگ کیا ہے سونے کی طرح گا گائے کا رنگ سونے کی طرح چمکدار ہو کیوں یہ بات بڑی ویلڈ کیا آپ نے کیونکہ جو انہوں نے بچڑا بنوایا تھا وہ سونے چاندی سے بناوا تھا وہ چمکدار تھا اللہ تعالیٰ اب ان کے زد کی وجہ سے وہ کسی بھی گائے کو کر لیتے تو ان کا کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں سپیسیفیکیشنز بتانے شروع کر دی وہ اگزیکلی وہی تھی جو انہوں نے زبا کہتا اور زیادہ ان کو مشکل کرنی ہو گئی ان کے لئے کہ وہ چمکدار ہو یعنی اسی طرح کی ہو جیسی انہوں نے جس کی پوجہ کی تھی یہ لیمپ جیسی نہیں سونے چادی جیسی چمکدار جیسی انہوں نے میٹل کی بنائی تھی اس طرح کی قول دولانا ربکا یبیل لنا ماہیا انہوں نے کہا ابھی بھی ہمیں صحیح سے پتا نہیں چلا کہ ابھی بھی آپ ایسے کریں اپنے رب سے پوچھیں اور کلیر کریں کہ وہ کیسی ہو انہوں نے کہا شاید جان چھوٹی جائے کسی طرح موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کے کہا دے کہ جاؤ نہیں کرنی تو نہ کرو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں کرنی ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تو پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ کہ گائے ایسی ہونی جائے کہ اس سے کوئی مشکت نہ لی گئی ہو نہ اس سے کھیتی بڑی کروائی گئی ہو نہ اس کو پانی شانی لانے کے لیے کبھی استعمال کیا گیا ہو بلکل ارام دے رکھا گیا ہو موسلہ ماتن خلیہی نہیں بلکہ بلکل ثابت ہو اس کا رنگ جو ہے بلکل ثابت ہو لا شیات فیہ کوئی سپاٹ اس میں نہ ہو بلکل ایک جیسا رنگ ہونا چاہیے ایک داغ بھی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے قول الان جئت بالحق اب انہوں نے کہا اچھا اچھا اب ہمیں سمجھ آگئے انہوں نے کہا اب تو ہم اور پوچھیں گے تو اب تو پتہ نہیں کیا سپیسیفیکیشنز آجیں گے انہوں نے کہا قول الان جئت بالحق اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے فَضَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ اب انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈ کر زبا کیا حالانکہ وہ ایسے کرنے کا ارادہ نہیں تھا ان کا دل نہیں تھا وہ ایسے کرنے والے تھے نہیں اب انہوں نے کیا اب اس کے بارے میں جو روایات ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گائے تھی وہ بڑی ایک ریئر گائے تھی وہ کہیں نہ کہیں مل گئی ان کو ایک مریکلس چیز تھی ایک موجاتی ٹائپ کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک کسی کسی بندے کے پاس وہ تھی موجود اب انہوں نے کسی طرح اس کو پھر ڈھونڈا پھر اس کو یہاں تک بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ وہ بیچنے کے لئے تیار نہیں تھا بندہ تو اس نے کہا اس کی خال میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنا مجھے دو تو تب میں دوں گا یعنی گائے کا آپ کو پتہ ہے کتنا وزن ہوتا ہے وہ تو بہت اس طرح بہت مہنگی اس نے بیچی اور انہوں نے پھر بہرحال ان کو خریدنی پڑی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو زبا کیا اور اس کا ٹکڑا اس شخص کے اوپر لگایا وہ شخص نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرا قاتل فلان شخص ہے اور وہ پھر وہ شخص دوبارہ مر گیا یہ ہے واقعہ قرآن میں اور قرآن کسی اسلامی مسلمانوں کے بارے میں نہیں بتا رہا قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی بتا رہا ہے بیسیکلی اللہ تعالی یہ جو ریڈ ہائفر اس کو قرآن میں کلیر کر رہا ہے کہ یہ ایکچول میں کانسیپٹ اللہ نے اتارا کیا تھا یعنی کیا کیا ریکوائرمنٹ تھیں گائے کی سب سے پہلی کہ وہ پیلے رنگ کی ہو برائٹ ییلو ہو گولڈن ییلو ہو سونے کی طرح چمکتی ہو اور پیلی ہو سرخ نہیں براؤن نہیں پیلی ہو نمبر ایک نمبر دو اس کی عمر نہ بہت کم ہو نہ بچھڑی ہو بہت چھوٹی نہ ہی وہ بڑا کوئی مطلب بھوڑی ہو وہ بالکل جوانی کی عیج میں ہو ٹھیک ہے دو ریکوائرمنٹ ہیں پہلی رنگ دوسری اس کی عیج تیسری یہ کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی سپارٹ نہ ہو پورا رنگ ایک جیسا ہو ٹھیک ہے کوئی سپارٹ نہ ہو چوتھا یہ کہ وہ کوئی مشکت نہ لی گئی ہو بڑی لارڈ میں پلی ہو نہ اس سے کھتی بڑی کرائی گئی ہو نہ اس سے پانی بھرایا گیا ہو کچھ بھی نہ کیا گیا ہو یہ یہ ریکوائرمنٹس اللہ تعالی نے ساری اس کی پوری کر دیں اور استعمال کس لیے بیسیکلی یہ آیا کیوں تھا کونسپٹ اس وجہ سے کہ ان کے اندر گائے کی عبادت اور گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی گائے کی پوجہ انہوں نے کی تھی اس لیے اللہ نے یہ کونسپٹ اتارا یہ سپیسیفیکیشن سے لیکن اس میں یہ بھی کلیر ہے کہ وہ اللہ تعالی نے گائے زبا کرنے کو کہا تھا کسی بھی گائے کو ان کی زد کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ سپیسیفیکیشنز بتا دی ٹھیک ہو گیا اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک موجزہ ان کو دکھا دیا کہ کیسے اللہ تعالی نے ایک ایسی یونیک گائے بھی پیدا کی ہے اور کیسے اللہ تعالی چاہے تو کسی مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے جیسے آخرت میں اللہ تعالی کرے گا ان کے کونسپس بھی کلیر کرا دیے یہاں تک تو آ جائیں قرآن کا کونسپٹ ان کے ریڈ ہائفر کے بارے میں اب آ جائیں ان کا کیا کونسپٹ ہے آج کے دور میں اس واقعے کے بعد قرآن سے اسلامی روایات سے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی ایسا واقعہ بعد میں بھی ہوا یا نہیں ہوا لیکن انہوں نے اس کو ایک ریچول بنا لیا انہوں نے اس کو ایک نا ایک چیز بنا لی کہ ایسے ہم کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا اب ان کی روایات کے مطابق ان کے کونسپٹ کے مطابق یہ واقعہ نو دفعہ ہو چکا ہے اور دس دفعہ ہونا ہے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب دس دفعہ ہوگا نا تو ہمارا جو مسیحہ ہے وہ آ جائے گا اب ان کا مسیحہ کا کونسپٹ کیسے ان کے اندر ڈیولپ ہوا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ان کے اندر یہ کونسپٹ کیسے آ گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا ایکسپلین کیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی اپیسوڈ میں اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ مسیحہ کا کونسپٹ آیا کیسے اور یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں اور اسلام اسلام اس کے بارے میں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے خیر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دسویں دفعہ اب ہم جب یہ گائے زبا کریں گے تو ہمارا مسیحہ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب اس میں پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موجزاتی گائے پیدا فرمائی تھی اس دور میں تاکہ یہ موجزہ اللہ تعالیٰ دکھا دے انہوں نے کیا کیا اب اس طرح کی گائے تو موجزہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے تب ہی دکھاتا ہے نا ہر وقت تو نہیں ہوتا وہ موجزہ اس طرح کی گائے تو آج آپ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کا رنگ بالکل پیلا ہو چمکدار ہو سونے کی طرح چمکتی ہو اور یہ ساری ریکوائرمنٹ اس کی ہو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو ہائی فرز ہیں ایک سپیسیفک قسم کی بریڈ ہے گائے کی وہ بنا لیے کہ ایسا ہائی فر ڈھونڈ لو بچڑا ڈھونڈ لو اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے براؤنش ریڈ وہ سرخ نہیں ہوتا وہ کلیجی مائل سرخ یعنی سرخی مائل کلیجی یا کلیجی مائل سرخی اس طرح کا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ سرخی رنگ میں تھوڑی کلیجی رنگ مکس کریں وہ اکثر آپ نے دیکھیں بھی ہوں گے بعض جانور اس طرح کی ہوتے ہیں بکریہ ہوتی ہے اکثر ہمارے ہاں گائے تو نہیں کبھی ہم نے اس طرح کیاں پہ دیکھی لیکن بہرات انہوں نے وہ رنگ بنا لیا اور اس کے اندر انہوں نے سپیسیفیکیشنز ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ اس کی نمبر ایک ایج بہت کم نہ ہو نہ ہی بہت زیادہ ہو ایج درمیانی ایج کی ہو دوسرا یہ زمین میں حلول نہ چلوایا ہو اور اس کے پورے جسم کا رنگ ایک جیسا ہو اس کے اوپر وہ لینڈ سے ڈھونڈتے رہتے ہیں میگریفائنگ گلاس سے کہ ایک بال بھی سفید یا کسی اور رنگ کا نہ ہو سارے کے سارے بال یہی ہوں اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کو زبا کر لیں گے تو ہمارے مسیحہ کے آنے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی لیکن اس مسیحہ کے آنے کی اور بھی ریکوائرمنٹ وہ ہم بتاتے ہیں اس کے بعد لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز اور کلیر کر لیں کہ جو ایکچول میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی کیا سٹیٹس ہے ابھی کیا سٹیٹس ہے ابھی ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ آج سے تین سال پہلے ان کو تلاش کر کر کے پوری دنیا میں ان کو امریکہ کی سٹیٹ ہے ٹیکسس وہاں پہ ایک فارمر کے پاس تین یا چار چار ایسے بچڑے گائے کے بچے ان کو ملے جن تینوں کا رنگ وہی تھا جو انہوں نے کونسپ بنایا ہے اللہ کا کونسپ وہ نہیں اللہ نے ان کو برائٹ ییلو کہا تھا سونہ ٹائپ کا رنگ کہا تھا تو انہوں نے جو چینج کر لیا کونسپ وہ یہ کہ سرخی سرخ رنگ سرخی اور کلیجی ٹائپ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہو وہ ان کو چار وہاں گائے نے بچے دیئے ان کو فوراں پتہ چلا انہوں نے وہاں سے ان کو امپورٹ کر لیا اسرائیل میں ٹھیک ہے اب وہ چار بچڑے وہاں اسرائیل میں موجود ہیں تین سال پہلے ان کو ملے تھے اور اب وہ تین سال کے ہو گئے ہیں تین سال کا کیا مطلب ہے نہ وہ بہت چھوٹے ہیں نہ وہ بڑے ہیں ان کی ایج پوری ہو گئی ہے چار میں سے ایک جو بچڑا تھا نا اس کے اندر کچھ ایسے بال ڈیولپ ہو گئے ایک دو یا چند جس کی وجہ سے وہ ڈس کوالیفائے ہو گئے اب وہ اس ریکوائرمنٹ میں تین ابھی بھی اس ریکوائرمنٹ پہ پورے اترتے ہیں کہ جن کے جسم کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی ایک بال بھی ان کا دوسرے کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے جن کی ایج بھی پوری ہے یعنی تین سال کے ہیں نہ ان سے زمین میں حل چلوایا گیا نہ ان سے کبھی کوئی کام کروایا گیا اور جو یہ ہی ریکوائرمنٹ تھی یہ ساری اب پوری ہو گئی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ اس کو انہوں نے زبا کب کرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اب انہوں نے کرنا یہ ہے انہوں نے اب کانسیپٹ یہ ڈیولپ کر لیا ہے کہ اس گائے کو یہ خاص قسم کے ہائیفرڈ کو جب ہم زبا کریں گے اور اس کے جسم کا ٹکڑا کسی کے جسم پہ لگایا جاتا ہے گوست کا ٹکڑا وہ خدای خدا کے تقاضوں پہ پورا اتر جاتا ہے یہ انہوں نے کانسیپٹ بنا لیا حالانکہ ان کو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ وہ زندہ ہو کے بندہ بتا دے گا بس اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ کر دیا تھا بات ختم ہو گئی لیکن انہوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ اس طرح کی گائے سے جب ہم کسی کے جسم کے ساتھ وہ لگائیں گے تو وہ بہت پاک پاکیزہ اور پیور ہو جاتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا کی نمائندگی کرے زمین پہ ٹھیک ہے نعوذ باللہ یہ انہوں نے کونسیپٹ بنایا ہے اب وہ کریں گے کیا انہوں نے ان سرخ بچڑوں میں سے ایک کو زبا کرنے اور اس کا جسم کا ٹکڑا کسی اپنے ریبائی جو ان کے ہمارے ہاں جس طرح مولوی کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں پادری کہا جاتا ہے ان کے ہاں ریبائی کہا جاتا ہے ربی اردو میں اس کو کہہ دیتے ہیں تو وہ ربی کو وہ اپنے کسی کو کچھ کو لگائیں گے یا کچھ لوگوں کو لگائیں گے تو ان کے خیال میں وہ اتنے پیو اور پاک ہو جائیں گے کہ وہ خدا کی زمین پر نمائندگی کر سکیں تو اس کے فوراں بعد مسجد اقصہ کیا گرا دی جائے گی یا نہیں ان کا کونسیپ یہ ہے کہ جب دس بچڑے ایسے زبا ہو جائیں گے اور ایسے یہ والا کام دس دفعہ ہو جائے گا تو ان کا جو مسیحہ ہے وہ آ جائے گا لیکن مسیحہ کی آنے کی یہ ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جائے گی ان کے مطابق جو اللہ کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ دس دفعہ وہ زبا ہوگے دسویں دفعہ بھی ہوگے نو دفعہ ان کے مطابق پہلے ہو چکے ہیں دسویں دفعہ اب ہونے ہیں اور وہ جسم کے ٹکڑے کچھ لوگوں کو لگائیں گے تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی کچھ لوگ ایسے پہ اور آ گئے ہیں کہ جو مسیحہ کی نمائندگی کر سکیں یعنی اس کو ویلکم کر سکیں یہاں پہ لیکن ایک اور ریکوائرمنٹ ان کی یہ ہے کہ اس کے لیے مسیحہ کا محل بھی ہونا چاہیے وہ جو ان کا مسیحہ آنا ہے یہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ مسیحہ کا کونسیپٹ کہاں سے آیا تو وہ جو مسیحہ آنا ہے اس کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی محل بھی ہونا چاہیے کوئی قلعہ بھی ہونا چاہیے اب وہ قلعہ بسیکلی وہ سمجھتے ہیں مسجد اقصہ کو کہ اسی جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایکسپلین کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور حکومت دیتی زمین کی جو یہیں پہ ادھر ہیروشلم میں یعنی اسی جگہ پہ فلسطین میں بیٹھ کر وہ حکمرانی فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل کی بھی اور زمین کے دوسرے حصوں کی بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور ان کے بعد بھی انبیاء تھے لیکن بنی اسرائیل کی اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے انبیاء کے بعد اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور دنیا میں ذلت کا شکار ہو گئے تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قلعہ تھا یا محل تھا وہ بھی دشمن نے تباہ کر دیا ہسٹری کے مطابق انہوں نے پھر اس کو کنسٹرک کروایا لیکن پھر تباہ کر دیا گیا اب ان کو یہ لگتا ہے کہ تیسری دفعہ وہ قلعہ جب تعمیر کریں گے تو وہ آخری ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی ان کے مسیحہ کے آنے کی اور پھر وہ مسیحہ آ کر پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم کرے گا ان کے مطابق ریل کونسپٹ اس کا اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایکسپلین کیا ہے تو اب جب یہ بچڑا زبا کر لیں گے جو کہ انہوں نے اس سال یا اگلے سال کر دینا ہے کچھ ریومرز کے مطابق وہ اس اپریل میں کرنا چاہ رہے ہیں جس اپریل میں ہم داخل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یا تو اس سال وہ کر دیں گے میکس اگلے سال کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ان کی ایج زیادہ انہی شروع ہو جائے گی ایک پرابلم یہ دوسرا پرابلم یہ کہ جوں جوں ٹائم گزر رہا ہے ان کے جسم کے اوپر اور سپورٹس یا اور کلر کے بال آنے کا بھی چانس ہے تو لہٰذا یہ انہوں نے جلد از جلد کرنا ہے لیکن اس کے فوراں بعد مسجد اقصہ کو گرانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ ہمارا ٹیمپل تھا ٹیمپل آف سولیمون یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کا جو قلعہ تھا وہ یہیں پہ تھا لہٰذا ہم مسجد اقصہ کو گرا کر وہ یہاں پہ تعمیر کریں گے تو پھر ہمارا مسیح آ جائے گا تو کہ مسجد اقصہ کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں یہ لوگ اور جب وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے جو کمیٹی سے جیسے ہم نے مسجدوں کی بنائی ہوتی ہے اس طرح کی کمیٹی سے یہ ہے جو اس کے اختیار میں زیادہ چیزیں ہیں تو ہے نہیں بس اسرائیل نے ایک مسلمانوں کو ایک لولی پاپ سا دے کے رکھا ہوئے خوش باش رہیں لیکن اصل میں وہ کر کچھ نہیں سکتی کمیٹی اس کمیٹی والے بس کمپلین ہی کرتے رہتے ہیں نیچے ڈریلنگ ہو رہی ہے نیچے ڈریلنگ کے وجہ سے درادیں پڑ رہی ہیں فلاں ہو رہا ہے تو ایکچال میں انہوں نے اندر ٹنلز بنا لی ہیں اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ نیچے کنسٹرکشن کر بھی چکے ہیں تھرڈ ٹیمپل کی اور یہ جو بچڑا ہے جو ان کے پاس اب آب بھی چکا ہے اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے اس کو زبا کرنے کے بعد کسی بھی وقت وہ ایک اور ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی کسی بھی وقت وہ مسجد اقصہ کو اللہ نہ کرے گرا دیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو یہ اس تھرڈ ٹیمپل کی کو سنبھالیں گے اس کی امامت اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کریں گے تو اس کے فوراں بات چانسز یہ ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے گا اور تھرڈ ٹیمپل یا تو اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے یا بہت حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور پھر مسلمانوں کے اوپر ایک عمومی تباہی آئے گی کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے تو پورا کونسپٹ آپ کو سمجھ آگے بیسیکلی یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان سے ریکوائر کیا تھا اب انہوں نے گڑ مڑ کر کے کیسے اپنا ایک کونسپٹ بنا لیا ہے اور اب کرنٹ سیچویشن کیا ہے اس بچڑے کی اور جس کے فوراں بات مسجد اکسا کو گرائے جانے کے چانسے سے آگے ہی سمجھ یہ ہے پورا کونسپٹ ریڈ ہائیفر یا سرخ بچڑے کا اگر کچھ نہیں سمجھ آئے تو بتا دیں تاکہ آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی سمجھ آجیں پورا کونسپٹ سمجھ آیا یہ بیسیکلی ریڈ ہے ہی نہیں یہ انہوں نے جیسے اور بہت ساری چیزیں چینج کر دیئے سفرا کہاں سے لائیں برائٹ کلر کہاں سے لائیں یلو کہاں سے لائیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ باقی بھی انہوں نے بہت ساری چینج کر دیئے کہ اصل مسیحہ کون تھا اور کیسے انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور وہ دنیا کی حکومت کیسے لوگوں کو ملنی تھی کن کو ملنی تھی جو انہوں نے اپنے ذمہ لے کر لوگوں کو بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی کنگ بن جائیں گے یہ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم نیکس میں ڈسکس کریں گے جی اچھا بجبی یہ تھرڈ ٹیمپل ہے نا جو یہ بنانا چاہا رہا ہے تو اس سے پہلے جو فرسٹ انڈ سیکنڈ ٹیمپل بنی ہے جو انہوں نے بنائی ہے تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک محل بھی انہوں نے بنانا ہے تو وہ ساری ریکوائرمنٹس یہ پوری کرتے رہے ہیں مطلب وہ کس کس دور میں کون کون تھا جو جس کا محل تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی تو وہ ان کا مسیحہ اس کے لئے بنا رہے ہیں نا تو جو فرسٹ ٹیمپل کے دوران کون تھا اور سیکنڈ کے دوران کون تھا فرسٹ کے دوران تو بسیکل حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنات وغیرہ بھی مسخر کر دیا تھے ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرواتے تھے وہ بسیکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلا محل تھا اور وہاں سے پھر وہ لیگیسی چلتے چلتے آگے آئی دوسری دفعہ انہوں نے ایزہ عبادتگاہ اس کو کنسٹرکٹ کروایا نا جیسے ایک امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے جیسے ہمارے لئے کیا ہے مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لئے نماز پڑھی اس سے پہلے بھی قبلہ کعبت اللہ کی طرف کرتے تھے روح اور اس کے بعد بھی آج تک ہم کرتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ عرصہ مسجد اقصہ کی طرف بھی روح کیا تو اب مسجد اقصہ ہمارے لئے کیا ہے ایک امپورٹنٹ دینی مرکز اور مقام ہے اس جگہ کی بھی اہمیت ہے اور اس بلڈنگ کی بھی اہمیت ہے اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ مسجد اقصہ کو اگر گرا دیتے ہیں جو کہ ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہوگا تو ان کو لگے گا کہ ہم دنیا پہ قابض ہو جائیں گے لیکن بیسیکلی اس وقت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور پھر امام مہدی کی افواج جا کر اس کو دوبارہ فتح کر لیں گے تو اب وہ دوبارہ مسجد اقصہ کو کیوں امام مہدی تعمیر کروائیں گے نا کیوں تعمیر کروائیں گے اسی لئے تعمیر کروائیں گے کیونکہ اس کی دین میں ایک اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایک دینی اہمیت دی ہے ایک مقام ہے ایک فضیلت ہے اس لئے وہ مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے گی ان کا ٹیمپل گرا کے اچھا تو اسی کانسپ سے انہوں نے دوسری دفعہ اس کو ایک ایزا ایمپورٹنٹ ریلیجیس پلیس کے طور پر انہوں نے کروایا لیکن یہ ہوا سب کچھ مسلمانوں سے پہلے حضرت عمر کے دور سے آن ورڈز دوبارہ انہوں نے کوئی ٹیمپل وغیرہ اس طرح کا تعمیر نہیں کروایا اب نہ ہی مسجد اقصہ کو کسی کو گرانے کی چھیڑنے کی جورت ہوئی وہ اب یہ جورت کر رہے ہیں اور اب یہ بیسیکلی ٹریگر اپنے مسیحہ کے آنے کو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ٹریگر ہوگا کیا امام مہدی اصل میں آ جائیں گے مسلمان اس سے جاگیں گے انشاءاللہ اور اللہ دراصل امام مہدی کا جو دورہ نا وہ انشاءاللہ اس کے بات شروع ہو جائے گا یہ تو تھا نا ان کے کنسپٹ تو اللہ کی طرف سے بھی ان کو کوئی کنسپٹ ملا ہوا ہے کہ ابھی یہ اس طرح کریں یا یہ ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا کیا کرو تو دنیا کی حکومت تمہیں مل جائے گی یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے جیسے آپ نے ریکوائرمنٹس بتائی ہیں نا بچڑے گی تو اسی طرح جو اس سے جڑے ہوئے جو جیسے وہ ربی جیسے آپ بتا رہے ہیں ان کی بھی کوئی خاص ریکوائرمنٹس انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے صرف ربی ہونا ضروری ہے ان کے لیے وہ تو انہوں نے ایسی جیسے پاکستان میں چلتا ہے کہ بڑا کون ہے مفتی آزم کون ہے آگے آگے کون جا رہے ہیں کون زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ تو اسی طرح وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اپنے طور پہ انہوں نے کچھ لوگ شورٹ لسٹ کیے ہوئے ہوں گے بیچ میں ایک ہاتھ بندہ کوئی ویسے بھی انتھی ہو جائے گا اس فارشی بھی جیسے چلتا ہے کرپٹ لوگ ہیں کرپٹ سارے کونسپس اللہ کے کونسپس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے تو آپس میں کیا یہ پیورٹی کریں گے وہ تو کچھ انہوں نے شورٹ لسٹ کیے ہوئے ہوں گے جب وہ یہ واقعہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کب ہوتا ہے یہ جب ہوگا تو پھر ہی پتا چلے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آنے والی آفت سے آمین حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب ٹیمپل پنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ٹیمپل پنایا تھا تو پھر وہ گرائے کب گیا تھا کہ جب دونوں نے دوبارہ پھر اپنی تمیر کی عبادت کیلئے ہیں یہ پھر بہت ریٹیل ہو جاتی ہے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد نے کافی اچھا اس کو اکسپلین کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر ہم ایک علیہ دا اپیسوڈ انشاءاللہ کرتے ہیں تھرڈ میں جاتے ہیں کہ یہ بار بار ان کے اوپر تباہی کیوں آ رہی ہے چاہے وہ ابھی ریسنٹ دور میں ہو یا پچھلے دور میں ان کے ٹیمپل گرائے جا رہے ہو یا بابل میں ان کو بھیج دیا گیا اور اراغ کا شہر جو بابل اب بھی ہے یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم تھرڈ میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ